بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی صبح ہونے تک آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو چکے ہوں گے یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے ناظرین وہ حضرات جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں کربار کی وجہ سے پریشان ہے کربار نہیں چلتا یا کربار چلتے چلتے ختم ہو گیا ہے خامد کی محبت کی وجہ سے کوئی خواتین پریشان ہے خامد اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے یا اس کو اتنی اہمیت گھر میں نہیں دیتا دوسروں کے باتوں میں لگ کر اس کے انسلٹ اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے دوست کی محبت حاصل کرنے کے لئے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام کام اکتالیس دنوں میں پورے ہوں گے تو ناظرین اس کی تفصیل آپ کو مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں ناظرین اس وظیفہ کے سب کو اجازت عام ہے اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر ہماری حوصلہ وزید کے لئے ضرور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل الحق اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تو ناظرین اللہ پاک کا یہ خاص نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے الرحیمو آپ نے پڑھنا ہے لیکن آپ نے چونکہ لکھو یہاں پر الرحیمو ہے لیکن آپ نے پڑھنا ہے اسے یا رحیمو یا رحیمو آپ نے پڑھنا ہے جو اسے صبح کی نماز کے بعد پانچ سو پچپن بار پڑھتا رہے گا اس کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی پانچ سو پچپن بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اول و آخر اگر دروشریف پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو بھی وظیفہ ہو اس میں اول و آخر دروشریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے کچھ وظیف ایسے ہیں جن میں دروشریف نہیں پڑھنا تو وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے ان وظیف میں ہم نے دروشریف پڑھنے کا نہیں کہا لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے جس میں آپ نے صبح کی نماز پڑھ لینی ہے صبح کی نماز کے بعد آپ نے پانچ سو پچپن مرتبہ یارہیمو آپ نے یارہیمو کا اپنے ورد کرنا ہے اول و آخر دروشریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لئے دعا مانگنی ہے اور یہ آپ نے اکتالیس دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے کم از کم آپ نے اس کو اکتالیس دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ خواتین بھی کر سکتے ہیں مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین خواتین کے چونکہ ایام مقصوصہ آ جاتے ہیں درمیان میں ان ایام مقصوصہ میں جن میں ان کے اوپر نماز کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے نماز کی معافی ہوتے ہیں ان پر ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ وظیفہ نہیں کرنا جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو دوبارہ وہ یہ وظیفہ کریں گے اور اکتالیس دن انہوں نے پورے کرنے ہوں گے تو ناظرین اس طرح انہوں نے وظیفہ کرنے خواتین بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اور ایک وقت میں جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو کوشش یہ کرنے کہ ایک ہی وظیفہ کریں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک یہ وظیفہ شروع کر دے پھر ساتھ اور وظیفہ بھی شروع کیا ہوتے ہیں لیکن ناظرین آپ نے کوشش کرنے ہے کہ ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ہی حاجت کے لئے وظیفہ کریں جب وہ حاجت پوری ہو جائے تو دوسری حاجت کے لئے آپ یہ وظیفہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دو یا تین حاجات کے لئے بھی اگر وظیفہ کرنا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ ایک حاجت کے لئے وظیفہ کی حاجت وہ زیادہ اچھا ہوگا ہر وظیفہ کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لئے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا جس مقصد کے لئے آپ وظیفہ کریں اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اگر اس وظیفے کے مطالق کوئی بھی سوالات ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ناظرین کوئی بھی وظیفہ ہوتے تو اس کے کارگر ہونے کی شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان شرائط پر ضرور عمل کیجئے گا اگر آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ کریں گے کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی تو ان شرائط کو ضرور پڑھ لیجئے گا یہ شرائط آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگ سے وہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل الحق اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے سوالات کمنٹس میں کریں ہم ان کے آپ کو جواب بات دیں گے تو ناظرین اس وظیفے کے ساتھ ہی ہمیں دیدئے اجازت انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنے ایک اور وظیفے کے ساتھ ایک اور عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم